کی ولادتِ بعض سعادت سے قبل جو حالات تھے کہ باپ زندہ بیٹی کو جہاں وہ درگور کر دیتا تھا بھائی بہن کو قتل کر دیتا اکاس کی منڈے کے اندر تین بھائیوں نے چھے سو درہم کے اندر سکی ماں کو بیچا اور دو دو سو درہم آپس میں تقسیم کیے بیوی کی کوئی حیثیت نہ تھی غلام کو کوئی جہاں وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا یہ تو میرے حضور آئے تو زمانے کو رونک ملی زمانے کو اجالے بلے اور زمانے کا انداز بدلا اور کیا فرمایا فرمایا بیٹیوں کو زندہ قتل کرنے والوں سن لو میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے ایک شخص آتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں آکرز کرتا ہے حضور جہاں وہ زمانہ جہلیت میں مجھ سے دو ایسے کام ہوئے ایک یاد آتا ہے تو میری غسی نہیں چھوٹتی اور دوسرا جب یاد آتا ہے تو میں جہاں وہ آنسو میرے نہیں تھمتے تو کہا ہسنے والی بات کونسی ہے عرض کرتا ہے حضور ہم جب دور سفر پہ جانا ہوتا تو ہم پتر کا خدا ہم سے اٹھایا نہیں جاتا تھا ہم آٹے کا خدا بنا لیتے اور جہاں وہ اس کی عبادت کے لیے جہاں وہ اس کو رکھتے اور اس کی عبادت کر لیتے میں ایک دفعہ سفر پہ گیا تو سفر سو سے زیادہ بڑھ گیا تو کھانے کا سمان ختم ہو گیا بوک ستا رکھی تھی دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آلکھا تھا تو میں نے کیا کیا جب وہ تھیلا کھولا اپنے خدا کو نکالا پانی ڈالا گوندا پکایا اور کھا گیا میں نے کہا خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا تو حضور جب وہ بات یاد آتی ہے تو میری حسی رکتی نہیں ہے بے ساختہ جب وہ حسی نکلتی ہے کہ کیسا وہ خدا تھا جو اپنی فعضت نہیں کر سکا ہم اس سے مدد مانگتے تھے تو کہا دوسری بات کونسی ہے عرض کرتا ہے حضور وہ میں کہیں دور سفر پہ نکلا جب میں گھر واپس آیا تو کیا دیکھا میرے ہنگر میں ایک بیٹی کھیلتی ہے ابھی بات میرے موں میں ہوتی ہے تو وہ پانی بھی لا کے دے دیتی ہے ابھی میں بات کا اشارہ ہی کرتا ہوں تو وہ جوتا لا کے دیتی ہے ٹانگوں سے لپٹتی ہے کبھی موں چونتی ہے کبھی رخصار چونتی ہے تو میں اس بچی سے معنوس ہو گیا مجھے اس سے بڑی محبت ہونے لگی تو میں نے اپنی جہاں وہ بیوی سے کہا یہ بچی کون ہے وہ سمجھ گی کہ شاید اس کا دل نرم ہو چکا ہے تو اب جہاں وہ بتانے میں جہاں وہ آر نہیں ہونی چاہیے تو کہا کہ یہ تو کسی اور کی نہیں تمہاری اپنی سکی بیٹی ہے جب یہ سنا تو کہتا ہے حضور مجھے غصہ آ گیا کہ یہ میری بیٹی ہے تو کہتا ہے میں نے ڈھان لیا میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا میں نے قدال اور کاسی لی اس بچی کو ساتھ لیا دودھ جنگلوں میں چلا گیا اور میں گڑا کھو دنے لگا کڑکتی دوب تھی عرب کا محول تھا میں پسینے میں شرابور تھا گڑا کھوتے کھوتے میں نے کیا دیکھا مجھے بچی نظر نہ آئی تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی بھیڑیا لے گیا ہوگا چلو میری مشقت سے جان چھوٹی تو کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا دور سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی تو میں سمجھا کہ جب وہ شاید کوئی دور سے کوئی دوڑتا ہوئے آ رہا ہے جب قریب سے دیکھا تو وہ میری سکی بیٹی تھی وہ اپنے دامن کو کہیں پانی تلاش کر کے ہاتھوں کا چلو بنا کے اس کو بھگو کے لائی اور میرے موں کے خریب کر کے کہتا ہے ابو پانی پیونا آپ کو پیاس بھی لگی ہوگی تو حضور اس کا یہ انداز بھی ایک دم مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ تُو کیا ظلم کرنے جا رہا ہے اور دیکھ وہ بیٹی تیرے سے کیا پیار کر رہی ہے تیرے سے کتنی محبت کر رہی ہے تُو اس کے لئے گھڑا کھود رہا ہے جانے کہاں سے وہ پانی کا کٹورہ دیکھ کر وہاں سے جب وہ پانی تیرے لیے لے کے آئی ہے اور باب کا جب وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو جی ذرا آرام کر لو کڑکتی دوپ ہے بعد میں گھڑا کھود لینا عرض کرتا حضور اس کا یہ جملہ بھی میرے دل پہ جا وہ ضرب لگایا اس نے لیکن عرب کا جو محول تھا مجھے مجبور کر رہا تھا کیونکہ عرب میں وہ شخص ہی سر فقر سے بھولند کر سکتا تھا جو اپنی ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو گاڑتا تھا اسی کی زمانے میں عزت ہوتی تھی اسی کا زمانے میں نام ہوتا تھا تو حضور جا وہ میں اس کو جا وہ اس کی محبت دل میں آئی لیکن عرب کا محول مجھے مجبور کر گیا تو میں اس کو گھڑے میں دھکا دیا اور اس کے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب میں اس کے اوپر ریت انڈیلتا رہا اور وہ چیخ چی کے کہتا ہے ابو میرا قصور کیا ہے ابو میرا جرم کیا ہے کیا جرم دیکھا جس کی مجھے تُو یہ سزا دے رہا ہے عرض کرتا ہے آج وہ اس وقت تو صفاق تھا اب حضور کا کلمہ پڑھا تو دل نرم ہو گیا حضور کی غلامی مل گئی انسانیت کا درد پیدا ہو گیا آج وہ بھی رو رہا ہے آج جب وہ بھی درد کیانسو بہا رہا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جب بیٹی یاد آتی ہے اس کی چیخیں میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو میں جب وہ کہتا ہوں میرے سے بڑھ کر زمانے میں ظالم کوئی نہیں میرے سے بڑھ کر زمانے کے اندر صفاق کوئی نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا آج وہ بھی رو رہا ہے پیارے رسول بھی رو رہے ہیں صحابہ بھی بیٹھے رو رہے ہیں تو عرض کرتا ہے حضور یہ وہ لمگے تھے کہ جب وہ جب یاد آتا ہے تو مجھے تڑپا دیتے ہیں تو پھر یہی وہ محول تھا کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو دو بیٹینا اللہ کی رضا کی خاطر جوان کرے گا تو اس کی تربیت کرے گا اس کی شادی کرے گا اس کا حق ادا کرے گا تو فرما کل قیامت کی جنت میں یوں نڑے ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں تو یہ تھا اب حضور کی مبارک زبان سے یہ سنا بیٹی کی عظمت بیٹی کی شان بیٹی کی توقیل تو ایک شخص اٹھا اور حسرت برے لہجے میں عرض کرتا ہے حضور جس بیچارے کی دو نہ ہوں ایک ہو اس کو کیا ملے گا اب پلٹ کے دیکھئے ذرا جس کی ایک تھی اس کو بھی زندہ ترغور کرتا تھا لیکن میرے حضور آئے تو تبدیلی ہو گئی تبدیلی آگئی معاشرے کو حقیقت مل گئی تو عرض کرتا ہے حضور جس بیچارے کی دو نہ ہوں ایک بیٹی ہو اسے کیا ملے گا تو میرے رسول علیہ السلام نے کیا فرما فرما اسے بھی وہی ملے گا جو دو بیٹیوں والے کو ملے گا یار وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جا وہ دس بیٹوں کی شادی کر لو جنت کا وعدہ نہیں ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اڑا دو لیکن جنت کا وعدہ نہیں ہے لیکن ایک بیٹی کو ایک جوڑے میں بیادو نہ کوئی لگاؤ کچھ بھی بس سادہ کپڑوں میں سادہ کھانا پکا کے اس کی جا وہ تم جا وہ شادی ہو اس کی رخصتی کر دو تو جنت نہیں جنت میں حضور کی رفاقت کا وعدہ ہے ہمارے ہاں بیٹے ہوتے ہیں میں جا وہ مذہبی لوگ بھی جا وہ اس حوالے سے وہ بھی بڑے سست ہیں کہ جب وہ بیٹے ہوں تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں میں بھی بانٹا ہوں آپ بھی بانٹا ہے غریب بھی بانٹا ہے لیکن جب بیٹی ہوتی ہے تو امیر بھی مو بسور لیتا ہے اس کو پوچھے کیا ہوا تو کہہ رہا تھا دعا کرنا جو حضرت وہ کیا بتائیں وہ بیٹی ہوئی ہے اور میرے حضرت فرماتا ہے یار بیٹی اگر اتنی بری ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب کو ایک بیٹی بھی اتا نہ کرتا تو بیٹی کی عظمت کیا حضور حضور علیہ السلام جب بیٹی آتی اس اٹھ کے استقبال کرتے فآج لا صافی مجلہ سے ہی حضور اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے بیٹی کو اپنی مسجد میں بیٹھاتے یہ بیٹی کے ساتھ بیک وہ درویش تھا کوئی بندہ چلے گا کہا حضرت میرے پاس دولت بھی ہے بنگلے بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو کہا تیری اولاد ہے کہا ہاں ہے کہا کتنے بچے کہا چار ہیں کہا بیٹیاں کتنی ہیں کہا جی بیٹی کوئی نہیں تو کہا جاؤ کسی سے لے کے پالو اللہ سکون بھی عطا کر دے گا تو جب بیٹیاں گھر میں آنگر میں کھیلے ہوتی ہیں اللہ کی رحمت چھم چھم برس لی ہوتی ہے بیٹیاں کو بیٹیوں کو رحمت کہا گیا ہے اور بیٹا نعمت ہے تو جو بیٹی کے آنے پہ اللہ کی رحمت کا شکر ادانی کرتا اللہ اس کو نعمت کبھی بھی عطا نہیں کرتا اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے اور جس کو راضی کرنا ہوتا ہے اس کو بیٹا عطا کر دیتا ہے اس لئے آج کی بزم عظم کر کے اٹھیں کہ جب بیٹی ہوگی تو بڑ چڑھ کر جاؤو اپنا خوشی منائیں گے اور مٹھائی تقسیم کریں گے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آج آپ نے وعدے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے اور دل سے وعدہ کرنا ہے اور میرے سے نہیں اللہ اس کے رسول سے کرنا ہے اب کیا ہوا اب بیٹیوں کو عصد ملی بیٹیوں کو وقار ملا بیٹیوں کو محبت اسی در سے ملی اب یہ جو جہالت کا دور ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ بیٹی آتی تھی تو اس کو زندہ درگور کرتے تھے اور ہمارے ہاں کیا ہے ہم پتا چلتا ہے کہ اللہ نے امید لگائی ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ الٹرسونڈ کرو اور چیک کر کے بتاؤ بیٹا ہے یہاں بیٹی ہے اگر تو بیٹا ہے تو ہم ہر طرح کا خرچہ بھی کریں گے ہر طرح کے جب وہ خیال بھی رکھیں گے لیکن اگر بیٹی ہے تو بتاؤ پیسے کتنے لوگ ہیں بلکہ آپ کے ڈسکا کے قریب کوئی جب وہ گاؤنگ ہے وہ پندس پندرہ سال پرانی بات ہے اس بدبخت کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا رات کو آیا تو کڑا لے کے آیا گی کا ٹین لے کے آیا وہ جب گی چلے پہ رکھا ابالے کھانے لگا ماں کی گوہ سے بچی کو اٹھا کے گی میں ڈال دیا اور جب وہ بچی کباب کی طرح بھن جاتی ہے تو وہ ظالم نکال کے بیوی کے سامنے رکھ کے کہتا ہے اس کو کھاؤ اور وہ درتے درتے اس نے کہا کہ جہاں وہ ٹھہرو ذرا ٹھنڈی ہو لے پھر کھاؤں گی تو ظالم پنکھا چلانے کے لیے جب اس نے انگلی کو بٹن پہ رکھا تو بٹنیں بھی تب چھوڑا جب خود کباب بن چکا تھا اس گھر پہ اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا جس گھر میں بیٹی ہو اس کی محبت نہ ہو اس کے ساتھ اس کے ساتھ پیار نہ کیا جائے اور یار پتر دوسرے کمرے سے نہیں آتا اور بیٹیاں دوسرے شہر سے آگے باپ کا پتہ لینے آ جاتی بلکہ وہ ایک جب وہ سکول ٹیچر تھی تو اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی تو جو بچے تھے جیرے تربیہ تھے تو وہ بار بار پوچھتے تھے آپ شادی کیوں نہیں کرتی تو بار بار سوال ہوتا تو ایک دن اس نے کہاو تمہیں ایک کہانی سناوں ایک شخص تھا جس کی پانچ بیٹیاں تھی اس نے اپنی بیوی کو اگر اب بیٹی ہوئی تو تیری بھی خیر کو نہیں آنے والی بچی کی بھی خیر کو نہیں اب وہ بھی دعائیں کرنے لے گئے یا اللہ پتر دے دے لیکن ہوا کیا کرنا کیا ہوا اللہ نے اس بارے بھی بیٹی عطا کی اس نے بیٹی کو اٹھایا اور روڈ پہ چھوڑ آیا اب دن گزر گیا شام ڈھلنے لگی تو دل میں خیال آیا ذرا دیکھ کے تو ہوں کوئی اٹھا کے لے کے گیا کہ نہیں جب جاتا ہے تو وہاں بیٹی وہیں پڑی ہوتی ہے کوئی نہیں اٹھا کے لے کے جاتا گھر لے آتا ہے صبح ہوتی ہے پھر دل صفاق ہو جاتا ہے اور پھر جو وہ چھوڑ آتا ہے پھر رات شام ڈھلنے لگی تو دل میں خیال آیا کہ دیکھ کے تو ہوں دیکھا تو بیٹی وہاں تھی اور دل میں نرمی آئی اٹھا کے گھر لے آیا اور پھر دو چار دن یہ سلسلہ چلتا رہا بالاخر اس نے ٹھان لی کے چلو جہاں وہ پانچ ہے تو یہ بھی کھائے تو کہا اس کے بعد اللہ نے امید لگائی تو اللہ نے بیٹا دیا تو پہلی بیٹی فوت ہو گئی پھر اللہ نے امید لگائی تو اللہ نے بیٹا دیا دوسری بیٹی فوت ہو گئی اللہ نے پھر امید لگائی اللہ نے بیٹا دیا تیسری بیٹی فوت ہو گئی پھر امید لگی چوتھا بیٹا ہوا چوتھی بیٹی فوت ہو گئی پھر امید لگی پانچمہ بیٹا ہوا پانچمہ بیٹی فوت ہو گئی تو کہا اس شخص کی پانچ بیٹے شادی شدائیں اور وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور وہ جو بیٹی ہے جس کو لے آیا تھا اٹھا کے کہ اب یہ لگتا ہے کوئی اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا وہ بیٹی شادی نہیں کر رہی کہ میرے بڑے ماں باپ کا خیال کون رکھے گا اور وہ میں ہوں تو بیٹیاں وہ کہتے ہیں بیٹے وراثت کا حصہ بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں ماں باپ کے غم بانٹ لیتی ہیں اس لیے بیٹیوں کی قدر کرو جب وہ بیٹیوں سے پیار کرو بیٹیوں سے پیار کر کے دیکھو جب بیٹی مسکراتی ہے اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے اللہ کی رحمت امڑ کے آتی ہے اور جب بیٹی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی باپ کے لیے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور پھر اس بیٹی کی دعا اللہ رات دے نہیں کرتا اسی طرح ہمارے جب وہ معاشرے کے اندر بہن کے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا بیوی کی بہن آ جائے تو اس کو پوچھا جاتا ہے جب چار دن رہنا سیوہ کا موقع دینا اس کے لیے آلہ کھانے آ رہے ہیں اس کے لیے جب وہ جناب آلہ آجا وہ اپنا پھل آ رہے ہیں اور اپنی بہن جو بیچاری دعائیں مانگ رہی ہوتے ہیں اللہ کرے سکول سے چھٹیوں ہو جائے اور میں اپنے ویر کو مل آؤ چار دن اپنے بھائی کے ساتھ گزار آؤ اور آتے بھائی بھلا کیا کہتا وہ کہتا ہے بہن جانے کا پروگرام کب کا ہے تو بتاؤ اس بہن کے دل پہ چوٹ لگے کی نہیں لگی یار میرے حضور کی سکی بہن کوئی نہیں سیدہ حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہے اس کا نام شیمہ ہے اور آپ جانتے ہیں جب پہلے محول ہوتا تھا کہ بیٹیاں جب وہ بھائیوں کو پکڑ دیں اور دور جب وہ کھلے سہرہ میں جا کے اپنے بھائیوں کو کھلایا کرتی تھی اور ماں بھی کہتی بیٹا بھائیوں کو لے جاؤ میں وقت پہ کھانا پکا لوں اور پھر بینیں اپنے اپنے ویروں کے ساتھ جب وہ سب کو کہتی دیکھو میرے ویر جیسا کوئی ہے اور ہر جب وہ بہن کا اتقاد ہوتا میرے ویر سے سونا کوئی نہیں اتنے میں حضرت شیمہ آ جاتی تو کہتی میرے ویر کے جیسا کوئی ویر ہے تو دکھاؤ تو ساری کہتی حلیمہ ہمارا ویر جتنا بھی سونا ہے لیکن تیرے ویر جیسا سونا تو ہم نے آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں تو حضرت شیمہ پھر دعا کرتی اے اللہ جس طرح میں اپنے ویر محمد کو بچمن میں بچوں کا سردار دیکھ رہی ہوں وہ لمحی عطا کرنا اس کو میں بڑوں کے سرداری کا تاج بھی سر پہ دیکھو پھر وہ وقت آیا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوتے اس سے جنگ ہوتی ہے اور ان کے قیادی پکڑے جاتے ہیں اور فدیہ رکھا جاتا ہے لوگ فدیہ جمع کر رہے تھے دستک دیتے دیتے حضرت شیمہ کا گارہ آگیا کہا کیا ہے کہا فلان شخص نے نبوت کا اعلان کیا اس سے ہماری جنگ ہوئی ہے اس نے ہمارے قیادی پکڑی ہیں فدیہ رکھا ہے وہ جمع کر رکھے ہیں تو کہا اس کا نام کیا ہے تو بات کرتے کرتے کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آگیا تو کہا اس نے بندے پکڑے کہا کہا پھر رکم کٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ میں جا کے بغیر رکم کے تمہارے بندے چھوڑا لاؤ گی تو کہا تم اس کو جانتی ہو کہا ہاں میں جانتی ہو کہا وہ کیسے کہا وہ میرا ویر لگتا ہے وہ میرا بھائی لگتا ہے اب کیا ہوا وہ سردار پیچھے ہیں حضرت شیمہ آگے ہیں اور چلتے چلتے جب کاشان نور تک پہنچتی ہیں ادھر جب وہ صحابہ نگی پیروں سے پیرہ دے رہے تھے تلواروں کے ساتھ اور کہا رکھ جاتے ہاتی ہو ترجہ عورت جانتی نہیں یہ کوچہ رسول ہے یہاں تو بغیر اذن کے جب وہ فرشتہ بھی نہیں آتا جب اس نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہو کہا نہیں کہا میں تمہارے محمد کی باجی لگتی صحابہ نے تلوار پیچھے کی نظر جکالی گاہیں چھوڑ دی جب اندر داخلی حضور نے دیکھا بہن کو تو اٹھ کے بہن کا استقبال کیا تو کہا بہن جب وہ مجھے حکم کرتی میں چلا آتا آنے کی زحمت کیوں کی ہے عرض کیا حضور آپ کے بندوں نے ہمارے قبیلے کے بندے پکڑ لیا فدیہ جمعہ کھا لے تھے تو میں نے کہا چھوڑ دو وہ تو میرا ویرہ بغیر پیسوں کے چھوڑا لاؤ گی تو حضور نے کہا بہن جب وہ گھر سے مجھے حکم کا پیغام نامہ بیج دیتی میں تیرے پیغام پر بندے ایسی چھوڑ دیتا اور حضور نے پھر بہت سارے جب وہ انعامات سے جب وہ بہن کو رخصت کیا جب بھائی کے گھر میں بہن آئے تو بھائی خالی آتا ہی نہ بیجتے ہیں وہ تو کوئی نہ کوئی دے کے بیجتے ہیں کہ بہن آئی ہے اور جو بہن ہوتی ہے وہ ماں کا روپ ہوتی ہے جس طرح ماں کی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح بہن کی محبت جب وہ اپنا بھائی کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑا جب وہ اس معاملے اپنا اثر حضر کی تلخ حقیقت ہے ہم لاکھوں کی جب وہ اس کو اپنا وہ دے دیتے ہیں سامان جہیز کے اندر لیکن بیٹی کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے بہن کو وراثت سے حصہ نہیں دیتے اور اگر بیچاری مانگ بھی لے تو بھائی بھلا کیا کہتا ہے تیرہ ساٹھا مرنجین ختم جیسا لینا تھے تیرہ ساٹھا مرنجین مک گیا اور اگر حصہ نہیں لوگی تو پھر تو بھی آر ہم بھی آئیں گے تو یہ جب وہ بات کی جاتی ہے تو علماء کہتا ہے جس طرح سود کھانا حرام ہے اس طرح بیٹی کا حق کھانا حرام ہے اس طرح بہن کا حق کھانا حرام ہے تو جب وہ حضور علیہ السلام نے جب وہ اپنا بہن کو رخصت کیا اور صحابہ کو صحابہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تم سے مشفرہ کرتا ہوں لیکن آج تم سے مشفرہ نہیں کیا عرض کیا حضور آپ جو چاہیں کریں لیکن جب وہ حکمت کیا ہے اس میں تو کہا اس وجہ سے کیونکہ آج میرے دروازے میں میری بہن آگئی تھی تو عملن حضور نے بہن سے پیار کر کے دکھایا ماں کو جب وہ اپنا وقار نہ تھا جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی بیوی کے حصیت نہ تھی بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اور میرے حضور نے کیا فرمایا خیرکم خیرکم وی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرما تم میں سب سے بہتر بھلا کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور فرما میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر اور عمل مومن فرماتی میں کٹورے میں پانی پی رہی تھی حضور تشریف لائے تو کہا عائشہ تھوڑا میرے لئے بھی چھوڑنا تو کہتے ہیں میں نے چھوڑا اور حضور پینے لگے تو رک گئے اور رک کے پوچھا عائشہ تنہیں ہونٹ کہاں رکھے تھے تو حضور نے وہی ہونٹ رکھ کے پانی پیا تو مجھے بتائیے جب یہ محول بنے گا تو گھر جنت بنے گا کے نہیں ہم باہر حساس کے بعد کر رہے ہوتے ہیں اور باہر کہتے ہیں پتا چلتا تمہارے کوئی اس سے بڑا جاؤں مسکرانے والا بندہ ہی کوئی نہیں لیکن جیسے گھر کی دہلی عبور کی تو گھر جاتے فیرون بن گئے بچے بھی کانپنے لگے بیوی بھی کانپنے لگی کہ نہ جانے اب یہ کیا ہمارے اوپر زلزلہ جب وہ گرنے لگا ہے تو جب وہ سب سے بہتر حضور فرماتے وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے تو یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ام المومنین حضرت سیدہ خدہجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سیدہ فاطمہ کو بھیجا جاؤ جا کے حضور سے جاؤ مبارک چادر لے کے آو حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا بیٹا اپنی ماں سے اسے چادر کیا کرنی ہے سیدہ فاطمہ والدہ سے پوچھنے گئے حضور بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تو پہنچے تو کہا خدہجہ چادر مانگیا کیا مطلب ہے کیوں چاہیے عرض کیا حضور یہ جو میری بیماری ہے لگتا ہے یہ جان لیوا ہے اور میری عرض ہے آپ کی مبارک چادر سے مجھے کفن ملے تاکہ میری آخرت آسان ہو جائے یہ مسلمانوں کی ماں کا عقیتہ ہے کہ جو چیز نبی کے جسم سے مس ہو گئی ہے وہ اب عام نیا وہ خاص ہو گئی ہے کیونکہ نسبت محبوب کے ساتھ ہو گئی یار وہ مالک بردینار گزر رہے تھے تو مجوسی جب وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا تو رکھ کے پوچھا کیا کر رہے ہو کہا جب وہ میں نے سنے یہ قیامت کو جلائے گی اس کو راضی کر رہا ہوں تاکہ میرے اوپر تھنڈی ہو جائے تو کہا کتنی عمرو گزر گئی کہا چالیس سال گزر گئے تو کہا وہ افاقہ ہوا کبھی دیکھا ہے کہا نہیں کہا مدت کتنی کہا چالیس سال گزر گئے اس کو جب وہ اپنا مناتے ہوئے تو کہا چلو آج چیک کرو ہاں بھلا چالیس سال کی مدت میں کوئی افاقہ ہوا ہے میں تو اس کو نہیں پوچھتا میں تو احکام الحاکمین کی عبادت کرتا ہوں وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرتا ہوں اس نے کہا الگ الگ ہاتھ نہیں ڈالیں گے دونوں کٹھے ڈالیں گے تو کہا ٹھیک ہے اب مجوسی نے حضرت مالک بھی دینار کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور آگ میں رکھا نہ مالک بھی دینار کا ہاتھ جلا نہ اس مجوسی کا ہاتھ جلا اپنا عرض کیا مالک یہ مجوسی اور میں تیری توحید پر ایمان لانے والا میں تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا یہ بھی سچا اور میں بھی سچا اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا میرا بھی نہیں جلا تو حاتب سے آواز ہے اس کا اس وجہ سے نہیں جلا کیونکہ تیرے ہاتھ میں ہے اس کو بولو الگ ڈال کے دکھائے تو یار جہاں وہ جس مجوسی کا ہاتھ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہو تو اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی اور جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو اس کو جہنم کی آگ کیا جلا سکتی ہے تو امب المومنین نے کیا کہا عرض کے حضور میں یہ خواہش رکھتی ہوں مجھے کفن آپ کی مبارک چادر کا ملے تاکہ میری آخرت آسان ہو جائے تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے لو عردت جلدی لا آتحت ہو کے اگر تم محمد کی جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا بلکہ امام عشاء فرماتی حضور اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو میں نے ایک دن عرض کیا حضور آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت عزواج عطا کی ہیں آپ اس بوڑی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے تو حضور نے فرمایا عشاء خدیجہ کے بارے مجھے تکلیف نہ دینا جب سارے مکہ والوں نے میرا ہی نکار کیا تھا اس نے میرا ہی قرار کیا تھا تو حضور علیہ السلام نے عزواج کے ساتھ جو محبت کا اور عملا عملی جوہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا دو جہان کے تاجدار اللہ کے محبوب اپنے دست مبارک سے آٹا گوند کے دیا کرتے تھے یہاں تو بیوی بیمار ہو جائے تو خامد چار پائی پہ چاتر بچھا دے تو بیٹے کی ماں کہتے ہیں ساڑا پتر دے بڑی تھلے لگ گیا لیکن اُزر رکھو حضور علیہ السلام آٹا گوند کے دے رہے ہیں آپ نے کبھی یہ سنت ادا کی ہے تو کوشش کریں اس سنت کو بھی ادا کریں ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور بھائی حضور کو مردہ نہیں چاہیے حضور کو زندہ چاہیے حضور کے دین کے کام کے لئے مردے کی ضرورت نہیں ہے حضور کے دین کے کام کے لئے جاوہ زندہ دل رکھنے والے کی ضرورت ہے زندہ ضمیر کی ضرورت ہے تو اس لیے جاوہ اس طرح حضور کی غلامی میں یہ سنت بھی قبول کرونا کبھی جو تمہاری خدمت کرتی ہے اگر بیمار ہو جائے بیچاری تو کبھی تم بھی اس کی خدمت کر دیا کرو یہ جاوہ تھلے لگنا نہیں ہے یہ جاوہ دین ہے اور یہ وہ دین ہے جو میرے رسول دیکھے گئے ہیں اس طرح غلام کی کوئی عزت نہ تھی غلام کو جاوہ اپنا کوئی قریب نہیں بٹھاتا تھا تو میرے بلکہ غلام اگر دوب سے آقا کا جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا آقا اس میں بھی بگڑ جاتا اس میں بھی نراز ہوتا کہ تُو نے بغیر اجازت کے میرا جوتا دوب سے اٹھا کے چھاؤں میں کیوں رکھا حالانکہ کیا تو بہتر نا لیکن اس پر بھی غلام کو سزا ملتی تھی اب میرے حضور نے دب اسلام کو اسلام کی دعوت قام کیا گرگر خوشبو پھیلی اجالے ہوئے حضرت اسوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے حجر اسوت کو اس وجہ سے حجر اسوت کہتے ہیں کیونکہ وہ سیار رنگت کا مالک ہے اور اس شخص کو بھی اسوت اس وجہ سے کہتے ہیں یہ بھی سیار رنگت کا مالک تھا کوئی قریب بٹھانے کو تیار دیں کوئی بات کرنے کو تیار دیں تو کیا ہوا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کیا حضور اگر میں کلمہ پڑھو تو مجھے کیا ملے گا اب سنو اللہ کے رسول نے جردت کا وعدہ نہیں دیا جہنم سے ازادی کا پروانہ نہیں سنایا کیونکہ حضور جانتے تھے اس کو مرض کیا ہے اس کی مرض کے مطابق اس کو دبا دی اس کو کوئی پاس بٹھاتا نہیں تھا اس کی کوئی بات سنتا نہیں تھا کوئی درد بڑھانے والا نہیں تھا کوئی غم سننے سننے والا نہیں تھا تو کیا ہوا جب وہ آیا عرض کیا حضور اگر میں کلمہ پڑھو تو مجھے کیا ملے گا تو حضور نے فرما جو ابو بکر و عمر کو ملے وہی تجھے ملے گا اور اگلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی کہا کہ اگر تو نماز کے لیے پہلی صحب میں آکے بیٹھتا ہے اور ابو بکر و عمر تاخیر سے آتے ہیں اور وہ کسی کے پاس اتھالٹی نہیں ہے کہ تجھے اٹھا کے پچھلی ساتھ میں کرتے اور یہاں بھی جب وہ ایک طلق بات ہے ہمارے مسجد کے اندر چودری صاحب جو جمعے کے جمعے آتے ہیں مسجد میں یہ بھی میں جمعے کے جمعے کہہ رہا ہوں وہ تو ہید کے ہید آتے ہیں پورے سال ان کو آنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ یہ چودری صاحب ہے تو وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو مولوی صاحب بھی ڈال رہے ہوتے ہیں اور نمازی بھی سارے گھر راہ چھڑ دے ہو چودری صاحب آگے جیسے کوئی پتنے گھو سے پاک آ رہے ہیں ان کے لئے رستہ چھوڑا جا رہا ہے اور وہ جو پکا نمازی ہے پانچ وقت نماز پڑھنے والا ہے رزق حلال کمانے والا ہے جس کی نظر میں بھی حیاء ہے جو زبان سے چگلی نہیں کرتا زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرتا جس کا ہاتھ بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہ کڑکتی دوب میں جا وہ رزق حلال کما کے بچوں کا جب وہ پیٹ پالتا ہے اس بیچارے کو کہا جاتا ہے تُو پچھلی صاحب پہ ہو اور چودری صاحب کو کہا جاتا ہے تُو اگلی صاحب میں ہو اس کو عزت دی جاتی ہے اس کو وقار دیا جاتا ہے لیکن میرے حضور کا دین یہ دین نہیں ہے میرے حضور کا دین کیا ہے کہا اگر تُو پہلی صاحب میں آ کے بیٹھتا ہے اور ابو بکر عمر بعد میں آتا ہے وہ پچھلی صاحب میں بیٹھیں گے تو اگلی سے پچھلی صاحب میں کرنے کی تھالٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی تو اس لیے جب وہ یہ صاحب و دین کا یہ مزاج ہے دین کا اور اس حوالے سے ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ ہے ایک چودری تھا اور ایک کمی تھا گزرے تھے میاں شیرم عمد شرکپوری کا آستانہ نور آ گیا لنگر چل رہا تھا اعلان ہو گیا جو آئے ہیں عام میں سامنے بیٹھ جائے عام میں سامنے بیٹھ گئے لنگر تقسیم ہو گیا کہا اللہ کے نام سے شروع کرو شروع ہو گیا چودری نے بھی لکمہ توڑا اور کمی نے بھی لکمہ توڑا چودری نے کمی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار دیا کہا تیری اوقات نہیں ہے میرے ساتھ ایک برطن میں بیٹھ کے تو کھانا کھائے تو میرا کمی ہے اور میں تیرا چودری تو اس نے ہاتھ پیچھے کہا لے ادھر میاں صاحب پندال میں تشریف لائے اور نظر دھڑاتے اس کمی پہ جا کے نظر ٹھائے دی تو ایک شخص کو بلا کے کہا اس کو پوچھو تو تم کھانا کیوں نہیں کھاتے تمہارے کھانے سے کوئی کمی ہو جائے گی کیونکہ درویش کا مزاج ہوتا ہے اس کے در سے روح کا لنگر بھی ملتا ہے جسم کا لنگر بھی ملتا ہے اور بابا بلشاہ نے کہا تھا نا اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا تو فقیر کا مزاج ہے روح کا لنگر بھی ملتا ہے جسم کا لنگر بھی ملتا ہے تو کہا اس سے پوچھو وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا اس کو پوچھا اس نے کہا مجھے بوک نہیں ہے کہا اس کو بلا کے لے کے آو اس کو بلا کے لائے تو آپ ٹھیٹ پنجابی لہجے میں کہنے لگے بیلیا توں کہنے روٹی کھاندا تو وہ اس نے کہا حضرت مجھے بوک نہیں ہے اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے چھم چھم آنسو برسنے لگے اور لوگ کے کہنے لگا حضرت جب وہ اس نے جب وہ کہا کہ تو جب وہ میرا کمی ہے تیری اوقات نہیں میرے ساتھ ایک برطن میں بیٹھ کے کھانا کھائے اور شاہر کہتا میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مزاق تیری دولت نے تیری عیب چھبا رکھے ہیں تو کہا حضرت بوک تو لگی ہے لیکن اس نے میری اوقات یاد دلا دی اس نے کہا تو میرا کمی ہے میرے ساتھ ایک برطن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا تو میاں صاحب نے سنا تو میاں صاحب رو پڑے اور اس کمی کو گلے لگا کے کہا اور بیلیا تو چودری دا کمی ہے تیمہ مدینے والے دا کمی ہیں آدمی کمی بے کر اٹھ کھائیے تو یار اس طرح پیار کرو یہ میلاد ہے ہم نے سمجھا کہ جب وہ یہ دیکھے پکا کے حضور کا میلاد ہو گیا ہم نے سمجھا لوگوں کو جمع کر کے حضور کا میلاد ہو گیا یہ بھی میلاد کی ایک صورت ہے لیکن اصل میلاد کیا ہے اپنے ہمسائیگی میں دیکھو جب وہ اس کے گھر میں نہ جانے کتنے دن سے کھانا نہیں پکا نہ جانے اس کے گھر میں بیٹیاں جا وہ بوڑی ہو رکھی ہیں اور اس کے پاس جہز دینے کے لیے رقم نہیں ہے اس کی بیٹی کا رشتہ کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تو ذرا سیڑ صاحب کو جو اللہ نے دولت دی ہے تو کبھی اس طرف بھی لگائیں نہ اس کو بھی کہیں یہ رات کے اندیرے میں اس کو جا وہ جا کے دیا ہے کہ میرا نام بھی کسی کے سامنے نہ لینا اور رات کے اندیرے میں دے کے آنا نفس راضی نہیں ہوگا لوگ داد نہیں دیں گے لیکن عرش والا رب بھی راضی ہو جائے گا مدینے والے آقا بھی راضی ہو جائے گا تو کبھی اس طرح بھی ملاد منائیں اور اس طرح بھی جا وہ کریں اور یہ اصل جا وہ ملاد ہے کہ اللہ کے گھروں کو بھی آباد کریں میرے حضور علیہ السلام جب میرے حضرت کا وہ جملہ بڑا پیارا ہے آپ فرماتے ہیں جب کسی کے جا وہ برث ڈے پہ جاتے ہو تو کوئی نہ کوئی توفہ لے کے جاتے ہو بچہ ہو تو کوئی کھلو نہ لے گئے بڑا ہوا تو اس حساب سے سوٹ لے گئے کوئی جا وہ اس طرح کی کوئی چیز لے گئے اب حضور کے ملاد پہ آئے ہو تو خالی آتو نہیں نہ آنا چاہیے حضور کو بھی تو کوئی نہ کوئی توفہ دینا چاہیے کیونکہ حضور کی برث ڈے ہے حضور کی سالگیرہ ہے اب حضور کو کیا توفہ پسند ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ہمیں روشنی کیا ملتے ہیں کہا جب وہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حضور کو ٹھنڈ پڑتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑتے ہیں تو تسکین ملتی ہے تو آج حضور کو توفہ دے کے اٹھتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گا اس نیت سے کہ یار میں جو گزری سو گزر گئی حضور کا ملاد ہے حضور آئے تھے زمانہ بدل گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں سارے جھکے تھے آج کے بعد میں بھی جب وہ یہ ارادہ کرتا ہوں نماز جب آزان کی حواظ کان میں پڑے تو یہ ارادہ کروں گا نماز اس نیت سے پڑوں کہ میں نماز پڑوں گا میرے رسول کو ٹھنڈ پڑ جائے گی تو آج عظم کریں آج کے بعد کچھ سجدہ قضاء نہ ہو کسی کو حقیر نہ سمجھے ہر ایک عزت کریں پیار کریں ہر ایک سے محبت کریں یہ میرے حضور کا دین ہے جو حضور لے کر آئے اور زمانے کو اجالے ملے زمانے کو روشنیاں ملیں تو صاحب یہ ٹوٹے پھوٹے جملے جب وہ میں آپ تک پہنچائے ہیں اللہ کہے یہ دلوں میں اتر جائیں اور جب وہ اپنا عمل کا روپ بھی ہمارے سے نظر آئے اور ہم جب وہ چودری بشیر صاحب کے سالے ثواب کے لئے بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ حضور کے ملاد کا صدقہ ان کے سابزادگان نے ان کے بائیوں نے ان کے قارب نے اہل اکیدت و محبت اس بزم کو سجایا اللہ اس بزم کا صدقہ ان کی قبر والی زندگی جب وہ دنیاوی زندگی سے کروڑ ہا درجے بہتر فرمائے جب وہ علامہ اقبال کے سارے کلام کا رس نکالے تو جوس یہی بنتا ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلو ہو قلم تیرے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم